بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے عزیز طلبہ آج کا امارا موضوع ہے اصناف نظم بہلیاز موضوع اس میں قصیدہ کے بارے میں آج پڑھیں گے قصیدہ عربی زبان کے لحظ قصد سے نکلا ہے جس کی لگوی معنی ارادہ کرنا یا قصد کرنا کے ہیں گویا قصیدے میں شائر کسی خاص موضوع پر اظہار خیال کرنے کا قصد کرتا ہے اسطلاحی معنی میں ایسی نظم جس میں کسی بات جاگرہ کی تعریف کی جائے اسے قصیدہ کہتی ہیں اس کے دوسرے معنی مغز کے ہیں یعنی قصیدہ اپنے موضوعات اور مفاہیم کے اعتبار سے دگر اصناف شیر کے مقابلے میں وہی نوائیان اور امتیازی احسیت رکھتا ہے جو انسانی جسم و اعزا میں مغز کو حاصل ہوتی ہے اردو میں قصیدہ فارسی سے آیا اور حیت کے اعتبار سے غزل سے ملتا جلتا ہے غزل کی طرح قصیدے کی بھی شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی بہر ہوتی ہے پہلے شیر کے دونوں مصرے اور باقی اشار کے آخری مصرے ہم کافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں قصیدے میں اشار کی تعداد کم سے کم پانچ اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں ہوتی یقیناً یہاں تک آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہوگی آگے ہم قصیدے کے اجزاء دیکھتے ہیں قصیدے کے چار اجزاء ہیں تشبیب گریس مدہ دعا اب باری باری ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں جوز نمبر وان تشبیب قصیدے کا پہلا عصہ تشبیب کہلاتا ہے قصیدے کے شروع میں اصل موضوع کے بیان سے پہلے تمہید کے طور پر جو اشار کہہ جاتے ہیں انہیں تشبیب کہتے ہیں اس میں شاعر عشق و عاشقی کی باتیں کرتا ہے جن کا قصیدے کی باقی نظم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا پھر ہے گریس اس حصے میں قصیدہ گو ممدو کا تعرف فطری اور موضوع طریقے سے کرتا ہے تشبیب کے بعد مدہ سے پہلے اصل موضوع کی طرف آنے کی گریسے جو اشار کہہ جاتے ہیں انہیں گریس کہتے ہیں پھر ہے مدہ یہ قصیدے کا اصل جو اس ہے مدائیہ قصیدے دو طرح کے لکھے جاتے ہیں مدائیہ قصیدہ اور ہجویہ قصیدہ مدائیہ قصیدے میں ممدو کی شخصیت اور اس کے اصاف کا بیان پرشک و انداز میں مبالگے کے ساتھ کیا جاتا ہے مدائیہ میں ممدو کے جاہو جلال عدل و انصاف شجاعت و سخاوت اور علم و فضل کا اغرہ کا ہاتھا کیا جاتا ہے اسی طرح جو ہجویہ قصیدہ ہے اس میں کسی شخص یا موضوع سے متعلق اس کے ایوب اور برائیوں کا بیان شدت اور مبالگے کے ساتھ کیا جاتا ہے آخری حصہ دعایا دعایا یا اس نے طلب اس حصے میں ممدو کو بلند رتبہ اور لمبی عمر کی دعا دی جاتی ہے بعض وقت شاعر اپنی اچھی یا بری حالت ظاہر کرتا ہے اور اپنا صلاح بھی مانگتا ہے اسے اس نے طلب بھی کہتے ہیں یہ قصیدے کا آخری جز ہے یقینا یہ لیکچر آپ کو اٹھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا اس کو ذہنشین رکھئے گا تینک یو ملتے ہیں نیکس کسی نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ